ہیلو سڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرمنالوجیز آف بولین الڈجبرا اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ جب بھی ہم لوگ بولین الڈجبرا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کون سی وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو ہم لوگ روز مرا میں یوز کریں گے یعنی جب بھی ہم لوگ بولین الڈجبرا یوز کریں گے وہ کون سی ٹرمنالوجیز ہیں جن سے ہمارا اکثر جو ہے وہ واسطہ پڑے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سب سے آسان ٹرمنالوجی کے ساتھ جو کہ ہے ایک سیمپل کانسٹنٹ کانسٹنٹ ہمارے پاس جس طرح کے نورمن الیلجبرہ میں ہوتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پہ بھولین الیلجبرہ میں بھی ہمارے پاس نون ویلیوز ہوتی ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ویلیو ہمیں پتہ ہوتی ہے فار ایکزیمپل ہمارے پاس ایک چیز ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کہ x پلس 3 is equal to 5 اب یہاں پہ یہ جو 3 ہے اور یہ جو 5 ہے یہ دونوں ان کی کنفرم ویلیو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو چیز یہاں پہ لکھی اس کی ویلیو ہمارے پاس 3 ہے اور یہ جو چیز لکھی اس کی ویلیو ہمارے پاس 5 ہے یعنی ان دونوں کی جو ویلیوز ہیں وہ میرے پاس نون ہیں تو ان دونوں کو میں نام دیتا ہوں کانسٹنٹ کا یعنی کانسٹنٹ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں ویلیوز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ان کی values ہمیں known ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے x اس کی value تو ہمیں یہاں پر نہیں پتا اس کو ہم نے solve کر کے اس کی value find کرنی ہے تو جس چیز کی value ہمیں نہیں پتا ہوتی اس چیز کو نام دیا جاتا ہے variable کا اور بالکل boolean algebra میں بھی ہمارے پاس variable یہ اسی چیز کو کہتے ہیں اور normal algebra میں بھی variable ہمارے پاس اسی چیز کو represent کرتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی ہمارے پاس value ہمیں نہ پتا ہو یعنی اس کے لئے ہمارے پاس unknown value ہو جس طرح یہاں پر ہمارے پاس تھا x یہاں پر ہمیں x کی value نہیں پتا تو اس لئے اس چیز کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ایک variable کا اب اگر variable کی بات کریں تو جو بھی ہمارے پاس variable ہوگا for example x اس کی ہمارے پاس دو ہی possible values ہو سکتی ہیں یا یہ one ہو سکتی ہے یا یہ zero ہو سکتی ہے اس چیز کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ boolean algebra میں deal کر رہے ہیں boolean algebra پڑھ رہے ہیں اور جب ہم لوگ boolean algebra کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ صرف binary values یعنی ones اور zeros کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر ہر variable کی یا تو value one ہو سکتی ہے یا یہاں پر zero ہو سکتی ہے اور اگر تو ہمارے پاس x کی value ہو ہمارے پاس one اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایک ایسا کام کروں کوئی ایک ایسا work perform کروں x کی value پر کہ اس کی value میرے پاس one سے ہٹ کر zero ہو جائے یعنی میرے پاس اس کی value کا الٹ ہو جائے تو یہ میں کام کیا کر سکتا ہوں ایسے کام کو ہم لوگ نام دیتے ہیں compliment کا یعنی ہمارے پاس جو بھی value ہے اس کا ہم لوگ الٹ لے لیں یعنی کہ اس کو invert کر دیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں invert value اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ one ہمارے پاس الٹ ہے zero کا اور zero ہمارے پاس الٹ ہے one کا یعنی for example میرے پاس کوئی بھی ایک variable تھا جس کی value تھی میرے پاس y is equal to zero اگر میں نے اس کا compliment لینا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ y لکھتے ہیں جو variable ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کے اوپر ایک ڈیش لگا دیتے ہیں یہ ایک bar کی شکل میں ہمارے پاس لکھا جاتا ہے یہ y bar جو ہے یہ ہمارے پاس اب اس کا الٹ ہو جائے گا یعنی y bar کی میرے پاس value آ جائے گی one اور اس چیز کو ہم لوگ نام دیتے ہیں y compliment کا اس کو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں compliment of y یعنی کہ y compliment جو کہ ہمارے پاس y کی value کا الٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا invert ہوتا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس constant جس کی ہمیں value known ہوتی ہے پھر ہمارے پاس variable جن کو ہم لوگ مختلف symbols کی مدد سے represent کرتے ہیں یا letters کی مدد سے represent کرتے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے x use کیا ہم نے y use کیا یہ ہمارے پاس different letters ہیں جن کو use کر کے ہم لوگ variable کو represent کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کسی بھی variable کا invert لینا چاہے تو وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں compliment لے کر یعنی جب بھی میں کسی variable کا compliment لوں گا تو اس کا answer میرے پاس کیا آئے گا اس کی value الٹ ہو کے یعنی کہ invert ہو کے اور اس چیز کو ہم لوگ پڑھتے ہیں compliment of y جس کو ہم نے ایک example کی مدد سے سمجھا کہ اگر ایک variable جس کی value 0 تھی اس کو اگر میں ulit کر دوں تو میرے پاس اس کی value ہو جائے گی 1 اور اسی طرح اگر میرے پاس کوئی بھی value تھی کوئی بھی variable تھا جس کی value تھی for example 0 جس طرح یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ x is equal to 0 تو اس case میں یہ ہمارے پاس اگر اس کا compliment لوں تو x bar یعنی کہ compliment of x ہمارے پاس equal ہو جائے گا 1 کے یعنی کہ invert ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں اور اپنی next terminology کو دیکھتے ہیں next terminology ہے ہمارے پاس literal literal ہمارے پاس اگر کوئی بھی ایک expression لکھاوا ہو for example x plus y dash plus z is equal to a یہاں پہ یہ جتنے میرے پاس variables لکھے ہوئے ہیں ان تمام کو میں literal کہتا ہوں literal ہمارے پاس اصل میں وہ form ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس variable موجود ہوتا ہے کسی بھی equation میں جس طرح کہ یہ ہمارے پاس ایک equation موجود ہے یا کسی بھی expression میں تو یہاں پر ہمارے پاس x جو ہے اپنی normal form میں موجود ہے اور y ہمارے پاس اپنی complemented form میں موجود ہے اور complemented form کیا ہوتا اس سے پہلے ہم نے ابھی دیکھا تھا اسی طرح یہ z جو ہے ہمارے پاس اپنی normal form میں موجود ہے a ہمارے پاس یہ normal form میں موجود ہے تو کسی بھی equation میں یا expression میں جو بھی variables ہمارے پاس present ہوتے ہیں اپنی کسی بھی form میں variables in any form یعنی وہ اپنی normal form میں ہو یا اپنی complemented form میں ہو ان کو ہم لوگ نام دیتے ہیں literal کا اب اپنی next terminology کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے product term product جس طرح کے نام سے ظاہر ہے ہم لوگ normal algebra میں کہتے ہیں دو چیزوں کی multiplication کو بلکل اسی طرح یہاں پر boolean algebra میں product term سے مراد ہے ہماری دو literals کی multiplication for example x multiply by y اور اس کے علاوہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں x multiply by y dash یہ بھی دو ہمارے پاس literals ہیں جو آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک important بات note کرنی ہے کہ یہ جو dot sign ہے یہ ہمارے پاس represent کرتا ہے multiplication کو multiplication کو اور جب بھی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ literal آپس میں multiply ہو رہے ہو for example x multiply by y multiply by z dash تو اس product کی جو یہ complete term ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں product term اب اگر اپنی اگلی terminology کی طرف چلیں تو وہ ہے ہمارے پاس sum of product جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ہمارے پاس products والی term کا sum ہوتا ہے یعنی کہ for example میرے پاس کچھ دو یہاں پر product terms available ہیں اگر میں ان کا sum کر دوں تو میرے پاس اس کو میں کہوں گا sum of product تو for example پہلی term تھی میرے پاس x multiply by y یہ dot جو ہے ہمارے پاس multiplication کے لئے لکھا جاتا ہے پلس اس کے ساتھ میں اس کو add کر دوں x y dash اور اسی طرح اگر زیادہ terms بھی add ہو رہی ہوں x multiply by y multiply by z dash تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک expression لکھا گیا ہے اس expression میں ہمارے پاس ایک term یہ ہے جو کہ product term ہے اسی طرح ایک term یہ ہے جو کہ product term ہے اور اسی طرح ایک اور product term ہے اور یہ product terms جو ہیں ہمارے پاس آپس میں کیا ہو رہی ہے add ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس پورے expression کو نام دیں گے sum of products کا اسی کے ساتھ ہماری اگلی terminology جو ہم نے سیکھنی ہے وہ identity element identity element کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم revise کر لیتے ہیں compliment کو جدھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس x کوئی بھی ایک variable ہے جس ہمارے پاس کوئی compliment لے لوں یعنی x bar find کروں تو یہ میرے پاس equal آجائے گا اس کے ullet کے یعنی 1 میرے پاس ullet ہو جائے 0 اور اسی طرح اگر 0 کے case میں invert لوں گا تو وہ میرے پاس ullet ہو جائے 1 یعنی آپ نے دیکھا کہ جو بھی x کی value تھی اس کا میں ullet کر لیا تو میرے پاس compliment آ گیا لیکن identity element ایسا نہیں ہوتا identity element کے case میں اگر ہم اپنی input یعنی یہ جو ہمارا variable x اس x کے ساتھ کسی ایسی چیز کو میں add کر دوں کیونکہ identity element ہے تو i for identity تو اس کو i سے represent کرتے ہیں تو اگر x کے ساتھ کوئی ایک ایسا element جو ki identity element ہے اس کو add کر تو answer میرے پاس x آ جائے گا اس چیز کو ابھی ہم detail میں بھی سمجھیں گے اسی طرح اگر میرے پاس کوئی variable تھا x اس کو میں identity element سے multiply کر دوں تو میرے پاس answer x آ ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمارے پاس وہ answer آ جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس x آ جائے گا تو یہاں پہ 0 جو ہے ہمارے پاس identity کے ایڈیشن کے case میں ہمارے پاس identity ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس multiplication کی بات کریں تو x کو میں لوگ یوں کہ سکتے کہ addition کے case میں ہمارے پاس identity element جو ہوتا ہے وہ equal to 0 ہوتا ہے اور اسی طرح جب بھی ہم multiplication کر رہے ہوتے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس identity element جو ہوتا ہے وہ equal to 1 ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے یہاں پر اور یہاں کیو شہر ہے